بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گارِ ہرہ سے ایک ویڈیو سامنے آ چکی ہے میں آپ بھائیوں ساتھ یہاں پر کچھ پچھر اور اس کی ویڈیو کلپ پر یعنی کہ آپ کو دکھا جوں گا ہو کیا رہا ہے میں کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے زیادہ سے زیادہ یہ تین چار میں پہلے کی بات ہے جب میں نے ایک مکمل ویلاغ شیئر کیا تھا آپ ساتھ گارِ ہرہ کا یعنی کہ جب بلے نور کا میں گیا ہوا تھا عمرہ کے اوپر وہاں سے میں گیا جنت المواللہ کی طرف اور اس کے بعد میں ٹیکسی لی گارِ ہرہ کے لئے جانے کہ جب بلے نور کی طرف جب بلے نور پڑھ جاتا اس پہاڑ کو اس کے اوپر ہے جی گارِ ہرہ تو اس کے اوپر میں مکمل ویلاغ میں نے ایک ساتھ شیئر کیا جہاں پر کچھ ویڈیو کلپ آپ کو دکھا رہا ہوں بتانا یہ چاہتا تھا کہ اس ٹیم جب میں گارِ ہرہ کے اوپر گیا ہوا تھا تو جتنے بھی لاغڈروں والا سسٹم تو نہیں تھا لیکن انٹرنیشنل عمرہ بند تھا یہ کلیر بات ہے کچھ حاجی میں نے دیکھے تھے کسی ایک آدمول کے پاس تو خراش نہیں تھا مقامی افراد ہی جاتے تھے تو وہاں پر میں نے دیکھا تھا اس ٹیم جی کے جتنے بھی رنگ برنگے نام لکھے ہوئے تھے ایک کلر کوئی گلاپ ہے کوئی گلاپی ہے کوئی لال ہے کوئی سبز ہے تو اس تمام تر چاہے کسی نے پتھر کے اوپر اپنا نام خراش کر ہی کیوں نہیں لکھا ہوا تھا تو وہاں تر ختم کر دیئے گئے تھے سعودی گورنمنٹ کی طرف سے یعنی بلکل ایسے کلیم کیا ہوا تھا گاری لیکن جتنے پتھر وغیرہ پڑھے ہوئے اندر چھوٹی سی جگہ یہاں پر آپ کچھ میں پکچر وغیرہ دکھا رہا ہوں وہاں پر آپ نفل وغیرہ دنیا بیٹھ کر پڑھتی ہے بس تو ابھی پھر سے جیسا کہ ٹریشر امبرہ بہار ہو چکا ہے لوگ آ رہے ہیں جارے ہیں رش لگا ہوا ہے میں آپ کو پلپ دکھا دو پھر ہم آگے بعد کر لیتے ہیں میں ویڈیو بنا رہا ہوں یہ گارہیرہ ہے گارہیرہ کے مرکزی جو پتھریں جہاں سے اندر داخل ہوتے ہیں دروازی کو پڑھنی یہ پی ٹی آئی اور گو نواز گو لکھا ہوئی ہے انتہائی غلط بات ہے اس کا جو ہے نہ دیکھیں یہاں سے نیچے مکہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں صرف میں آپ کو دکھانا چاہوں یہ گارہیرہ کے اوپر کیوں ہے آپ نے دیکھ لیا ہے یہ وہاں پر گارہیرہ کے پتھر کے اوپر پی ٹی آئی لکھا ہوئا ہے ساتھ میں گو نواز گو لکھا ہوئا ہے گو نواز گو اینٹ پی ٹی آئی لکھا ہوئا ہے کسی بیبکوف آدمی نے گارہیرہ کے پتھر کے اوپر لکھ دیا ہے اس کے اوپر رد عملت بہت سے سامنے آ رکھے ہیں لیکن میں اس کے اوپر یہی بولوں گا کہ جو میرے پاکستانی بھائی سعودی میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے مشکلات بڑھ رکھی ہیں ایسی پاکستانیوں کی حرکات سے